جی جناب آج بات ہوگی بچوں کی ریشز کے حوالے سے کہ جو بچے ہیں اس ایج کے 0-12 مانت جب ان کو ریشز ہو جاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو کتائی ہے نا وہ مدرز کی ہے کیونکہ جب ہم کسی ڈائپر کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ڈائپر کون سا چاہیے جس ڈائپر چاہیے یا وہ ڈائپر چاہیے جو انٹی ریش ہو اور بچہ کمفٹیبل سوئے اور پوری رات سوئے اور مدرز بھی اس کے ساتھ پوری رات سوئے ممیس تو مدرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان سے ہی کتائی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ان کا بچہ بھی چٹ چڑا ہوتا ہے اور صبح کو وہ بھی چٹ چڑی ہوتی ہیں جو مطلب جو زیادہ بچوں کی ممائی یعنی کہ ایک سے زیادہ جن کے بچے ہیں وہ تو ان بچوں کے بھی مطلب ساتھ اچھا بیہیوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے رات کو بھی نید پوری نہیں ہوتی اور بیبیز کو اٹینڈ کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں تو ان سب کا ایک ہی حال ہے کہ آپ نے بیبی کو کمفرٹ رکھنا ہے اس کے ریشز کا خیال رکھنا ہے اور بیبی جب تک مکمل کمفرٹیبل سوئے گا ہیپی ہوگا مدرز بھی رات کو برپور نہیں لیں گی اور پورا دن ایکٹیو رہیں گی اور ہیپی رہیں گی تو ان سب کا کنیکشن ہے ڈائپر سے تو جو میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گی جو پیمپرز کمپنی کا پیمپر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ اس کا دعا چکے ہیں امپورٹیٹ بھی اور لوکل بھی اچھے بننا شروع ہو گئے ہیں تو جو میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہے تو اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ جو بھی آپ ڈائپر لیں اس میں آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے اگر کسی لوکل ڈائپر میں آپ کو وہ مل رہا ہے تو آپ نے وہ بھی لے لینا ہے ٹھیک ہے وہ جو ایک مین چیز ہے تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سب سے پہلے ویلکم کے کہتے ہیں مزاب اینڈ وانیا چینل اور آپ نے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوں تو آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ہاں جی آپ نے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ جو بہت ہی زبردست سا پاکستان میں یہ برینڈ آیا ہوا ہے مولفکس کا ٹھیک ہے بہت ہی اچھا برینڈ ہے بہت ہی اچھا ڈائپر ہے اور کہتے ہیں آپ اس کو لگا لیں یہ آپ کی بیبی کا جو بم ہے نا وہ ڈرائے ہی رہتا ہے بیبی رات پر ڈرائے رہتا ہے اور وہ ڈیپ سلیپ لیتا ہے اور اگر کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائپر لیک ہوگا تو ہی ڈائپر کے کہتے ہیں خراب ہو چکے ہیں نہیں ڈائپر آپ نے فریش لگایا ہے وہ لیک تو نہیں ہو رہا لیکن وہ بیبی کا جو بم ہے نا اس کو وہ ویٹ کر رہا ہے جس وجہ سے بیبی کو تھنڈ لگ جاتی ہے بیبی انکمفرٹ رہتا ہے بیبی کی نیند پوری نہیں ہوتی بیبی چٹڑا ہوتا ہے مدرز کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ بیبی کے ساتھ کیا پرابلم ہے تو کہتے ہیں آپ نے اچھے سا ڈائپر لینا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں ان دو ڈائپر کا آپ کو کمپیر کر کے دکھاتی ہوں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اگر کسی لوکل ڈائپر میں بھی وہ اگر کہتے ہیں آپ کو وہ چیز مل رہی ہے تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کیا فائق ہے سب سے پہلے یہ آپ وہ والا ڈائپر دیکھ لیں لوکل ڈائپر ٹھیک ہے نا کوئی بھی لوز ڈائپر جو آپ لے جی یہ دیکھیں اب اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اس کے اوپر سمپل سی یہ ہے لیئر ہے نو اور ویسے دیکھنے میں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے آپ کو کیونکہ یہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے پینٹی ٹائپ اور یہاں پہ بھی اچھا ہے اور اندر آپ فیل کر سکتے ہیں ایسے آپ کو جیل بھی فیل ہوگی بول ٹائپ نا چھوٹی چھوٹی جو فائبرز ہوتے ہیں وہ ویٹ ہونے سے پھول جاتے ہیں ٹھیک ہے جسٹ کارٹن نہیں ہے اس میں بھی یہ ایک لوکل کمپنی کا اچھا ڈائپر ہے لیکن یہ جو میں آپ کو جو چیز میں بتا رہی ہوں نا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے ایسے لائن میں نا سٹچ کیا ہوا ہے اس کو انویزیبل جو یہ ہے کہ وہ آپ کے بیبی کا نا سائیڈ پہ ڈائپر مطلب بلکل ویٹ کر کے نا ایک سائیڈ پہ جمع کر دیت ہے وہ نہیں ہوگا اور اس میں یہ وہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر جیل بھی زیادہ ہے اور اس کی جو لیئر ہے نا ٹھیک ہے اور یہ اس کے مقابلے میں مطلب تین بھی بہت ہے اور کہتے ہیں اور اندر سے بھی اس کے اندر جیل بھی ہے اور یہ یہ چیز یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے اور یہ دیکھیں اور سائیڈ پہ بھی انہوں نے اندر سے بھی وہ دیا ہوا ہے زیادہ اچھے طریقے سے کہ یہاں سے کچھ بھی لیک نہ ہو ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر بھی دیا ہوا ہے لیکن دیکھنا آپ نے یہ ہے جس کے یہاں پہ بھی سٹچیز ہوں اور جل زیادہ ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سائٹ پہ جمع نہیں ہوتا اور بہت ہی بی بی کمفرٹ رہتا ہے اور کہتے ہیں دیپ سلیپ لے گا یہی چھوٹی سی ایک میری ویڈیو تھی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی میں نے مدرز کو بتایا ہے کہ ان کو کون ڈائپر چوز کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں اسی طرح کی کوئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ